موسیقی موسیقی ایکس وائی دوبارہ ریٹریس کر سکتا ہے یا پھر دوبارہ ریجیکشن دے سکتا ہے یا بھی نہیں یا پھر آپ اپنا ریزیسٹنس کو ڈی ون کی ریزیسٹنس کو بریک کار پائے گا اس کے علاوہ ڈی وان کی اور آج فور کی جو چارٹ ہے ڈی ایکس وائیس کو انالسلس کرنے کوشش کریں گے اس کے علاوہ آج کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں گے کون سا ہوگا ٹرننگ پوائنٹ جس کے اردگر رہ کے ہم ٹریٹ کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ایچ فور کے ایمپورٹنٹ لیول جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین بائے یا پھر انتہاب کرو گئے بہترین سیل کا اس کے علاوہ ڈے ون کی سٹوری پہ ڈسکس کریں گے کیا گولڈ مزید کریش ہوگا یا کسی ایک پوائنٹ ہے جہاں سے ریجیکشن پاسیبل ہے ڈے ون کی سٹوری کے اوپر ڈسکسن ہوگی آج اور ڈیفرنٹ پیئر کے جو وہ رننگ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے جیسے بی ٹی سی ہے یورو یو ایس ڈی جی بی بی یو ایس ڈی یو ایس آئل اور بات کریں گے ہم سلور کے اوپر جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ایس ڈیفرنٹ اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای ایف ایم ایس سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور تاکہ روزانہ آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ محروم نہ رہ سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کمیونٹی میں آنا چاہتے ہیں تو سمپل اس وڈس ایپ پہ ایک میسج کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ آپ لائف ٹائم کے لیے صرف آپ کو سیٹ ٹپ نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو رائٹ ڈیریکشن ملے گی اور فری میں ایڈوکیشن بھی ملے گی تو اس کو میس میٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم پریمیم چینل بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں جہاں پہ صرف ہمارے پریمیم میمبر کے لیے چینل لائیو ہوگا جہاں پہ ہم پراوپر سیگنل ڈسپلے کریں گے تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کے پورا دن ٹریٹ کریں گے تو آپ اس اپورٹنٹی سے بینیفٹ اٹھائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس بڑی کیوٹی اور ہماری سوینگ کا بھی عصصہ بن سکتے ہیں اچھا جی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے آج کا ٹرننگ پوائنٹ آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فور مارکٹ بلکل ایکزیکٹ اس کے اوپر آ چکی ہے حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مارکٹ کافی اوپر تھی ریجیکٹ ہوگی ہے اوپر تو کافی زیادہ سیلنگ پریشیر ہے مارکٹ کے اوپر ہم اس کے حوالے سے بھی آج ہم ڈسکشن کریں گے تو جیسے کہ اس وقت مارکٹ اس جگہ یہ تو اس سے اوپر اگر یہ ایم تھارٹی کلوز ہوتی ہے جیسے اٹھ ایٹین منٹ ابھی باقی ہیں تو دن ہم یہاں سے ایک بائے دیکھیں گے اور کہاں تک بائے دیکھیں گے سب سے پہلے بائے کی ریجیکشن جو گنا ٹو تھاؤزنڈ تھرٹی ٹو اور تھرٹی تھری کا ایڈیا ہے اور دوسری جو ریجیکشن ہوگی وہ تھرٹی سیون ہے اور تیسری جو ریجیکشن ہے وہ فورٹی ٹو ہے یہ آج کی تین ریجیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور اپنو بائے کا پروفٹ بوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اگر نیچے ایم تھارٹی کلوز ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے نیچے سیل کریں گے پہلی سیل جو ہے نا ٹو زیرو ٹو فور اس کے بعد سیکنڈ سیل جو ہونے ٹو زیرو ون نائن اور تھرڈ جو ریجیکشن ہوگی وہ ٹو زیرو سیونٹین یہ وہ ریجیکشن ہے جہاں پہ آپ اپنا سیل پروفٹ بھوک کرو گے کیونکہ یہاں سے مارکٹ واپس آ سکتی ہے اور اگر مارکٹ اگر اور گرتی ہے تو آپ اس کو ٹرائلنگ سٹاپ بھی چلا سکتے ہو اور آسانی کے ساتھ مارکٹ کو سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں تو ہائر رینج جو ہے نا وہ ٹو زیرو فور ٹو اور لو رینج جو ہے نا وہ ٹو زیرو ون سکسٹین آج ایم تھارٹی کے اوپر آپ سکیلپنگ کر سکتے ہو ڈے ون کی اچھا ہم آتے ہیں ڈی ایکس وائی کے اوپر اس سے پہلے ہم بات کریں گے آج کے امپورٹنٹ ٹرننگ ایونٹ کے حوالے سے تو آج جو ہے نا کافی اہم ایونٹ ہے آج ہے وینس ڈے سیونٹین جنوری دو ازار چوبیس اور پانچ بچ کے تیس منٹ پہ دو ہائی ایمپیکٹ نیوز ایک اور ریٹیلز اور ریٹیلز سیلز کا ڈیٹا میں نے کل بھی آپ کو ڈیٹے کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈیٹا نیگٹیو آ سکتا ہے اور ایگزیکلی ڈیٹا نیگٹیو آیا مارکٹ نے پوش پول بیک کیا اٹ لیسٹ ون فورٹی پیپ سوئر اس کے بعد ڈراب ہو گئی مارکٹ کیونکہ سیلرز پریشر بہت زیادہ تھا کل اس کے علاوہ اگر چھے بجے کے بات کریں تو ایف آ ایم سی ہے چھے بج کے پندرہ منٹ پہ انڈسٹریل پروڈیکشنز ہے سات بجے بزنس انورٹری کا ڈیٹا آنا ہے اور اس کے علاوہ مارکٹ انڈیکس آئے گا اور گیارہ بجے جانب وہ ایک جانب بیجنگ گوکس کی ریپورٹ آئی گی تو آج کے دن بھی مارکٹ موو کر سکتی اگر بیک ٹو بیک ڈیٹا یہ سارا پوزیٹیو ہے تو گولڈ مارکٹ کو یہ اور گرا سکتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھے گا ٹکنیکلی دیکھتے ہیں تو اس کے پر مزید ہمیں چیزیں کلیر ہوں گی یہ آپ کے پاس ایچ فور ڈی ایکس وائی ہے اس کو آپ لازمی ایک سائیڈ ٹیپ کے اندر کھول کے رکھا گا لیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ بریک اوٹ کر چکا ہے اور بریک اوٹ کے بعد اتنا آسانی سے یہ اس کے اندر آنے والا نہیں ہے یہ مزید اوپر کی طرف اوپر کی طرف جاتا کرے گا جیسے میں نے کال بھی بتایا تھا اور سیم مارکٹ اسی طریقے سے اوپر کی طرف گئی الحمدللہ تو دیکھیں اب اس کا اگر ہم سوچیں کہ یہ مزید یہاں تک یعنی کہ اس ریزسٹنس تک پہنچنے کے لیے وان اف فور تک جانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ریٹریس لینا چاہیے یہ ریٹریس بنتا ہے وان زیرو تک اگر یہاں پہ آ کے مارکٹ ریجیکٹ ہوتی ہے تو گولڈ کبھی تھوڑا ٹائم ملے گا کہ وہ بھی ریٹریس منٹ کرے ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈے ون کی بات کرتے ہیں تو اس ڈے ون کے اندر مارکٹ اسٹم ایگزیکٹلی بلکل قریب ہے ایک سٹرونگ سیلنگ ری ٹیسٹ ایڈیا کی طرف یہاں تک اگر مارکٹ آتی ہے اور یہاں سے ایک ریجیکشنز ملتی ہے مارکٹ کو دین کیا ہوگا کہ یہ دوبارہ سے وان زیرو ٹو پنٹ سیکس تک جا سکتی ہے یا پھر مزید نیچے بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم ریجیکشنز سٹرونگ ہوئی تو پھر یہ یہ اس ایڈیا تک آ سکتا ہے وان زیرو ٹو تک اور اگر اس کو تھوڑا سا ری ٹیسٹ کنیک بات کیا تو میں بھی پوسیبل کہ اس زون کو یہ بریک کر رہے اگر ڈے ون کی کی کینڈل وان زیرو فور پہ جا کے کلوز ہو گئی ہے اس سے اب آؤ تو دین یہ اپنا ٹرینڈ مکمل بدل لے گا ٹھیک ہے تو اچھا اب آتے ہیں جناب آج کے امپورٹنٹ ڈیفرنٹ پیرز کے اوپر جیسے سلور کا جو آج کا ٹرننگ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں ٹونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہے اس سے اوپر جب تک آپ بائی کریں گے نیچے جائے گی تو سیل کریں گے جب تک اس سے نیچے بڑی کینڈل کلوز نہیں ہوتی ایم تھرٹی زین میں رکھئے ایچ ون یا پھر ایچ فور نیچے کلوز نہیں ہوتی تب تک آپ اس کی سیل کی طرف نہیں جائیں گے اس کو بائی دیکھیں گے لیکن اگر نیچے کلوز ہو گئی تو آپ اس کو ٹونٹی ٹو پوائنٹ فور تک سیل دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں جی نیکسٹ پیر نیکسٹ پیر ہے ہمارے پاس یو ایس آئل یو ایس آئل کی سٹوری آپ دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ لائن کو اس ٹم فالو کر رہا ہے اس کو بھی بریک نہیں کر پا ہے یہاں پہ بریک نہیں ہوا ہیدھر بھی نہیں ہوا بلکل ایس جگہ پہ کھڑا ہے اگر اس کو نیچے کی طرف بریک کرتا ہے اور پھر ری ٹیسٹ کرنے آتا تو پھر یہ ایک سیلنگ کی طرف جائے گا پھر آپ سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے آدروائز یہاں سے ایک بائی بنتی ہے اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ زیرو یعنی سیونٹی ٹو کے اوپر اس کا آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر یہ کینڈل جو کہ تین گھنٹے باقی کو اوپر کلوز رہتی ہے تو دین امبائی کی طرف جائیں گے اگر اس سے نیچے گلوزنگ دے گی تو سیل درمیان میں ہی گھسنا نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے اچھا اس یو ایس آئر میں اس وقت اینٹری نہیں کرنی اس کے علاقے جی بی بی یو ایس ڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون پر ٹو سیون ون سے نیچے آپ نے سیل کرنا ہے تو جن لوگوں نے سیل کیا کتنا زبردست پروفٹ کل انہوں نے گین کی ہے تو آج کا ٹرننگ پوائنٹ ڈوٹ کر رہے ہیں آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ون پوائنٹ ٹو سکس تھری ہے اس سے اوپر اوپر مارکیٹ نے آپ نے بائی کرنا ہے جب تک اس سے نیچے نہیں جائے گی اپنے سیل نہیں کرنا کیونکہ اگزیکلی ڈیمانٹ زون پر اس ٹھیک ہے یہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یورو یو ایس ڈی کی بات کرتے تو یورو یو ایس ڈی کا بہت ہی کلیر بیرش فلیگ بنا ہوا تھا اور یہ بیرش فلیگ نیچے کی طرف بریک ہوا اور تھوڑا سا ریچسٹ بھی مارکٹ نے کیا تو ڈبل کنفرمیشن ہوگی سیل کی تو کل جن لوگوں نے سیل اس کے اوپر لی ہوگی انہوں نے ایک بھرپور بیریفٹ بھائی ہوگا اور ڈیمانٹ زون سے تھوڑی سی مارکٹ اٹھی ہے تو اس کا جو ہے نا اس وقت آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ون پوائنٹ زیرو ایٹ سیون سکس فور ہے جب تک اس سے اوپر مارکٹ کلوز ہوگی تو آپ بائی کی طرف رہیں گے ادروائز یہ ون پوائنٹ زیرو ایٹ سی کی طرف بھی آج جا سکتا ہے اور اگر فیفٹی پرسنٹ ریٹریسمنٹ کی بات کریں تو اس کو ون پوائنٹ زیرو نائن ون تک جانا چاہیے بی ٹی سی کے اوالے سے بہت سارے دوستوں نے پوچھا تو بی ٹی سی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس مارکٹ جو نا ڈیمانٹ زون کی پر ٹیسٹ کرنے کے بعد اوپر گئی ہے لیکن اوپر سے ریجیکشن بھی اس کو مل رہی ہے اور یہ میں فیفٹی بھی اس کے اوپر ہے تو یہ گیپ بھی ہے یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے تو مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ اسٹم اس کا جو ٹرنی پوائنٹ ہے ٹونٹی تری تھاؤزنڈ پر ہے اس سے اوپر اگر کوئی بڑی کینڈل پ کلوز رہتی ہے تو بھائی کی طرف ہم دیکھیں گے اور انگلفنگ پراپر بنائے گی تو آدروائز اسٹم مارکٹ اس کے اندر انٹری کرنا تھوڑا سا رسکی رہے گا بی ٹی سی کے اندر ٹھیک ہے اب آتے ہیں ڈی ون کی سٹوری کے اوپر تو گولڈ نے ایکچولی کیا کیا ہے وہ ہم بسکس کرتے ہیں دیکھو ڈی ون کی سٹوری میں بہت ہی سمپل ہے مارکٹ اگر آج دو ہزار پچھپن سے اوپر جا کے کلوزنگ دے گی تو ہم ایک سٹرونگ بائنگ ک کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے اور سینیریو کچھ یہ ہے سینیریو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مارکٹ کیوں میں زیادہ سیل کو پریفر نہیں کر رہا ابھی اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی یہ چینل بریک نہیں ہوا یہ چینل آپ دیکھ لیں نا یہ چینل بریک نہیں ہوا ڈی ون پہ تو مارکٹ اپنا بیہیویر تو بدل چکی ہے یعنی بیرش کی طرف دوبارہ سے پلٹ چکی ہے دوبارہ سے اس کو بلش میں جانے کے لیے دوہزار پچاس سے اوپر کلوزنگ دینی ہوگی اور سب سے پہلے دیکھو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چینل یہ چینل ابھی بریک نہیں ہوا اور اگر یہ بریک ہوتا ہے نیچے کی طرف تو پھر اوپر ریٹیسٹ کرنے آتی ہے مارکٹ دین جو سیل بنے گی وہ اٹ لیسٹ مارکٹ کو انیس سو ساٹھ انیس سو سپر کی طرف بھی پھینک سکتی ہے یہ ذہن میں رکھئے لیکن جب تک بریک اوٹ نہیں ہے تب تک آپ زیادہ بڑی سیل کی توقعوں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسری بات آج کے دن چونکہ ہم نے ایک دن کی سٹوری کے اوپر بات کرنی ہوتی اتنی لمبی بات نہیں کرنی ہوتی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مارکٹ پہ اگر ہم فیب اپلائے کریں یہ اتنی بڑی کینڈل کال بنی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا فیب اپلائے کرتے ہیں اور مارکٹ یہاں سے آئی انیس سو پچپن سے اور سیدھی یہاں تک آگئی دوہزار چوبیس کے آس پرس تو اگر ہم اس کے دو لیولز نکال لیں ایک لیولز ہے جناب سکسٹی وان پرسنٹ دوسرا ہے دوسرا جو لیول ہے وہ اگر مارکٹ ریٹریس کرتی ہے مزید نیچے جانا اس کو توڑنا ہے اگر اس لیول کو تو مارکٹ کو ایک بار پیچھے ریٹریسمنٹ لینا پڑے گا ٹو زیرو فور تری تک اور اگر فیفٹی پرسنٹ دیکھے تو ٹو زیرو ایٹ اور ٹرین نائن کا ایریا ہے جہاں سے آج سیلنگ پوسیبل ہے یعنی کہ دو ہزار انتالیس اور دو ہزار تر تالیسے آپ سیل کی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یو ایس سیشن کی ڈیٹے کے اکارڈنگ ایسا ڈیٹا آجائے پوزیٹیو اور نیگٹیو آجائے اور پھر آپ پھر سوچتے رہیں یہاں سے جو انا مزید جو انا وہ لے لیں سل تو آپ ڈیٹے کے اکارڈنگ جو انا وہ ٹریڈ کریں گے اچھا اگر جتنا اوپر جائے گی اتنا سٹرونگ ریجیکشن دے گی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کریں گے اور ٹرینڈ لائن بریک کرنے کے بعد جب واپس آئے گی دوبارہ جب گرے گی ایک ہمیں بیرش انگلفنگ بناتی نظر آئے گی کسی بھی ٹائم فرائم پہ ایچ ایم تھرٹی سے اب آؤ تو ہم سیلنگ کی طرف مزید جائیں گے چھیک ہے ادروائز اس کے ایریے کی طرف سارے ہم دیکھیں گے اس کے بائنگ امیدہ کہ آج کی ڈے ون کی سٹوری بھی آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی چھیک ہے یعنی کہ آج کلیر ہے یہ نظر آرہا ہے کہ ہم تھرٹی سیون اور فورٹی تھری کے آسپاس سیل کا دیکھیں گے اپشنز ٹھیک ہے اچھا جی آج ہم دیکھیں گے آپ کے ایمپورٹنٹ لیولز ایچ فور کے اوپر اور ان کے او مارک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو کلیر ہو سکے آج کے لیول اس وقت مارکٹ ٹو زیرو ٹو ایٹ مائٹ سکس کے آسپاس ٹریڈ ہو رہی ہے اور اگر اس وقت اگزیکٹلی دیکھیں پیوٹ سے میں دکھا بھی دوں گا کہ پیوٹ سے ریجیکشنز کیسے ملی ہے پہلا جو سپورٹ ایریا ہے وہ ٹو زیرو ٹو تھری کا ہے اس کے نیچے اگر سسٹین کرتی ہے تو ٹو زیرو بان کی طرف جائے گی اور اگر اس سے نیچے جائے گی تو ایک سٹرانگ ڈیمانڈ زون کنسیدر ہے نائنٹین نائنٹی فور اور نائنٹی نائنٹی کا ایریا اچھا اگر اس سے اوپر آتی ہے تو کہاں سے ریجیکشنز پاسیبال ہے پہلی ریجیکشن دیکھیں 2039 اور دوسری ریجیکشن 2053 اور فائنلی 2071 اور 2075 کا ایریا ہے یہ ہے آج کے ایمپورٹنٹ زون میرے نزدیک یہ ہے کہ مارکٹ دوزار انتالی سے ریجیکٹ ہو سکتی ہے اور میں بھی پاسیبال دوزار سولوں اور دوزار تیروں کو بھی آج مارکٹ تچ کر جائے لیکن اگر اس کو تیسٹ کرنے کے بعد سٹرانگلی ریجیکٹ ہوگی تو اس طرف جائے گی اگر ریجیکٹ نہ ہوگی تو پھر مارکٹ اس لیول کو تیسٹ کرے گی تو یہ آج کے دن یعنی آر ٹو اور ایس ٹو کا آپ مائنڈ میں رکھیں کہ مارکٹ ادھر جا سکتی ہے یہ بسکلی ایس ٹو ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ڈیریکشن بھی کلیر ہو گئی ہوگی اور کنسیپٹ بھی آج کو آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی